اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشریقو به شیئن و بالوالدین احسانا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دوسری جو وصیت کی ہے وہ یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اچھا سلوک کرو صحیح ہے ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایل عمالی افضل اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا الصلاة على وقتیہ کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے پھر کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا قرآن مجید میں والدین کے حسن سلوک کے لیے متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے حقوق بیان کرنے کے بعد فوراں والدین کا ذکر کیا وجہ یہ ہے کہ انسان کا حقیقتا تربیت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کی جسم کی ضروریات پیدا کی اور ہوا پانی یہ ساری چیزوں اس کے لیے پیدا کی لیکن ظاہری جو تربیت انسان کی ہوتی ہے وہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے اس ذمہ داری کو والدین پورا کرتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کو ذکر کیا اور فرمایا کہ ان کی نافرمانی کرنا انہیں ستانا یہ بڑے بڑے حلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے اور جن ساتھ گناہوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا نا بڑے بڑے حلاک کرنے والے گناہ تو اس میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر والدین کو ستانا یا والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا اس کو بھی بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ دعا دیکھئے قرآن نے کتنی پیاری دعا سکھائی رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب تو ہمارے والدین کے ساتھ اسی طرح شفقت کا معاملہ کر جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کیا ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے نہ کھانے کی تمیز نہ بیٹنے کی تمیز نہ اٹھنے کی تمیز والدین اس کو محبت سے پیار سے شفقت سے اس کے ساتھ سارے معاملات کرتے ہیں تو آپ ان پلوں کو یاد کیجئے اس وقت کو یاد کیجئے آپ کی خود اولاد ہوگی آپ اپنے بچے کو دیکھئے اور اسی طرح کا جو ہے اچھا سلوک اپنے والدین سے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ان کو یاد رکھنے کی ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کر آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اور انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہم سیکھیں گے سنیں گے سمجھیں گے اور انشاءاللہ عمل کریں گے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں